اسلام علیکم ویڈیو میں کچھ ڈیزائننگ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلا میرے پاس جو ڈریس ہے یہ سفائر کا ہے اور یہ لون کا ڈریس ہے اس کا مسترڈ کلر ہے اور اس کو میں نے بہت پیارا سا بنائیا ہے ابھی آپ کو سب سے پہلے دکھاتی ہوں کہ اوپر سے میں نے کس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے آپ اس کا یوک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا ہے بہت لمبا نہیں ہے تقریبا 9-10 انجز کا ہے اور اس کے اوپر میں نے بین لگائی ہے اور یہاں پہ میں نے بورڈر جو ہے نا اس کا وہی اٹیج کیا ہے اور بین کے اوپر بھی وہی کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے بعد جو نیچے کپڑا لگایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک جہاں تک یوک تھا وہاں تک اس کو میں نے چونٹ دی ہے اور باقی اس کے جو سائٹ تھی نا ان کو میں نے کھلا ہی رہنے دیا ہے وہاں کوئی چونٹ وغیرہ نہیں دی اور ابھی یہاں پہ جو پنک کلر کا کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی کا بورڈر تھا یہ میں نے اتار کے اس کے سائٹ پہ یہاں پہ آپ لگا لیا دیکھ سکتے ہیں اور جو اس کا فرنٹ ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے اور جو بیک ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے اور نیچے میں نے اس کو پلٹا لگا لیا ہے سیم اسی کلر میں مسٹر کلر میں ہی جو اس کے ٹراؤزر کا کلر تھا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں جی اس طرح سے اور اس کی جو بیک ہے وہ بھی آلموسٹ سیم ہی ہے لیکن اس کی جو لینٹ ہے وہ تھوڑی لمبی ہے یوک دیکھیں اتنا یہ جتنا فرنٹ کا ہے اور چونٹ بھی سیم ویسے ہی ڈالی ہیں جتنی فرنٹ کو ہے پس یہ ہے کہ بیک تھوڑی سی لمبی ہے اور فرنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی ہے ان کے جو لنکس ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گی ان سب کی ویڈیو آلڑی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ میرے چینل پہ جا کے ویڈیوز پہ جا کے وہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سے کوئی لنک جو ہے وہ اوپر نہ ہو ٹھیک ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ میں نے بنایا ہوا ہے ہر ایک ڈریس کی ویڈیو میرے چینل پہ شیئر ہے یہ اس کے جو سلیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سٹریٹ ہے اور کافی کھلے ہیں تقریباً ٹین انچز تک اس کی جو آگے سے کھلے ہیں وہ ہیں فرنٹ پہ بھی میں نے وہی کپڑا جو تھا اس کے بورڈر کا وہ نیچے اٹیج کیا ہوا ہے پلٹے کے طور پہ اور اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی میں نے اٹیج کیا ہے آپ یہاں سے اس کا جو سکرین شاوٹ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ کچھ لگ رہا ہے بہت ہی پیارا یہ ڈریس ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ پلین ہے یہ دیکھیں جی مستر کلر میں ہے یہ بھی اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر اس میں سے آپ نے کچھ بھی بنانا ہو تو آپ کے لئے آسانی ہے کہ آپ میری چینل پہ جائیں اور ویڈیوز جو بھی بنانے ہو وہ دیکھیں اور بنا سکتے ہیں اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت کھلا نہیں ہے اور نہ ہی بہت تنگ ہے نارمل سائز کا جو ٹراؤزر ہے وہ ہے اس کو میں نے کرس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈزائن کیا ہے کرس میں نے نیچے بھی بنا لیے تھے اور اوپر والے ہی سے بنا لیے تھے پر ان کو جوڑنے کے لئے میں نے دھاغہ یوز کیا تھا یہ دیکھیں دھاغے کو میں نے جو نارمل دھاغہ ہوتا ہے وہ ہی یوز کیا تھا اور اس کو ڈبل ٹرپل کر کے تو پھر میں نے اس کے ساتھ جو دونوں کرس تھے نا اوپر نیچے والے ان کو اکٹھا کر دی اور پھر اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لی اب پیچ تو میرے پاس دوسرا ڈریس ہے یہ ہے لائم لائٹ کا اور یہ بھی لون کا ہی ہے اس کا میں نے فراؤک بنایا ہے جو کہ بہت گیر والا ہوتا ہے اس کا فلیر ہے وہ کافی زیادہ ہے ابھی اس کی جو اوپر والی باڈری ہے اس کا جو یوک ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے جتنی فٹنگ ہوتی ہے وہاں تک وہ لیا ہے اور یہ فٹنگ میں ہے یہ لوز ڈیزائن میں بالکل نہیں ہے اور اس کے میڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلین کپڑا جس کے ٹراؤزر کا تھا وہ میں نے لگایا ہے جیسے کہ اوپن سٹائل دیا ہے اس کو اور اس کے ساتھ ہی مسترڈ کلر میں اس کے ساتھ میں نے جو لیس ہے وہ اٹیش کر دی ہے اور یہ انویزیبل ہے اور ساتھ میں نے بٹن لگا لیے ہیں پٹے کی اوپر دو دورا کے ٹھیک ہے فرنٹ اس کی بھی چھوٹی ہے اور بیک تھوڑی لمبی ہے لیکن اس کا جو گیر ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت پیاری لگتے ہیں یہ فروپن کے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گیر ٹھیک سے کور نہیں ہو رہا ویڈیو میں لیکن ریل میں یہ بہت زیادہ ہے اور کافی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کی بیک جو ہے وہ بھی سیم ہی ہے بوڈی کی جو اوپر والی بوڈی کی لیندھ ہے آلموسٹ فیفٹین انچیز ہے اور نیچے والا گیر آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں بیک کا اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ابھی اس کی جو سلیوز ہیں وہ تھری کورٹر بنے تھے کیونکہ انف کپڑا نہیں تھا سارا اسٹریس بنانے کے بعد اس کے لمبے سلیوز میں بنا سکتی ہے اس لیے میں نے تھری کورٹر بنائے تھے اور آگے میں نے اس کے کپڑا لگا دیا تھا جو کہ ٹراؤزر کا ہی تھا اس کی لیندھ کو کور کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی ایک بار پھر سے آپ اس کی فرنٹ لک دیکھ لیں اب اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ دیکھیں جی یہ پلین ٹراؤزر ہے اس کا اور اس کو میں نے کس طرح سے ڈزائن کیا ہے نہ ہی یہ بہت کھلا تھا اوپر سے اور نہ ہی بہت تنگ تھا نارمل سا تھا اور پھر اس کے جو پانچے ہیں وہاں میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے پانچہ اس کا کھلا ہی رکھا تھا لیندھ تھوڑی کم رہ کے تقریباً ٹو انچز لیندھ کم کر کے اس کا پانچہ کھلا رکھا تھا اور پھر اس کے میڈل میں بلکل میڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پلیٹ میں نے ایک طرف ڈالے تھے اور دو ایک طرف ڈالے تھے یہ دیکھیں ٹوٹل اس کے چار جو پلیٹس ہوتے ہیں وہ ڈال گئے ہیں اور اس کا پانچہ کپڑا جو ہے فولڈ کر کے ٹو انچز کا وہ لگا دیا ہے اور یہ بہت ہی پیارا سا ٹروزر جو ہے نا وہ بن گیا ہے اس طرح سے تو دو دو پلیٹس جو ہے نا وہ میں نے نیچے ڈال دیئے تھے اس کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی پیارا ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ گیر والی بن جاتی ہے اور نہ ہی یہ تھوڑی ٹائٹ میں آ جاتی ہے بہت ہی زبردستی یہ جو جزائن ہے اس کا وہ بن جاتے ہیں اور آپ اس کو اگر شارٹ فروگ کے ساتھ یوز کریں گے تو پہنے ہوئے یہ بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ابھی میں آپ کو جو تھرڈ ڈریس ہے وہ دکھاتی ہوں یہ جی میری کمیز ہے لائم لائٹ کی یہ بھی لون کی ہے اور یہ بہت پیارا بنا ہے یہ جو ڈریس ہے بہت زبردست بنا ہے سب سے پہلے اس کا نیک دیکھ لیں کہ راؤنڈ نیک میں نے بنایا ہے میڈل میں میں نے کٹ دے کے پھر اس کی جو چوڑی مگزی ہوتی ہے وہ نکال لی تھی کپڑا میں نے شرٹ کا ہی پلین لے لیا تھا اور اس کے اوپر یہ میں نے جو میٹلز کی پیٹل ہوتی ہے نا وہ میں نے لگا لی تھی اور ساتھ ایک ایک موٹی اوپر اٹیچ کر لیا تھا یہ جو آپ سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس کے ٹراؤزر کپڑا لیا تھا اور اس کے اوپر جو اینکر کا دھاگہ ہوتا ہے وہ میں نے یوز کیا ہے اور اس کی سائٹ پہ ٹرائنگل شیپ جو ہوتی ہے نا وہ بنا کے میں نے لگا لی ہے اس طرح سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹ میں نے بہت ہی تھوڑا چھوڑا ہے تقریبا ایک ان سے بھی تھوڑا کم ہی ہے اس طرح اس کا نیک ہے نیچے سے اس کا جو گیر ہے وہ بلکل سمپل سا سادھا سا ہے میں نے کوئی اس کے پلتے وغیرہ بھی نہیں یوز کیا صرف ترپائی کی ہے اس کا یہ ہے کہ اس کے میں نے پاکٹ جو ہوتی ہیں وہ ایڈ کی ہیں انویزیبل سائٹ پاکٹ تو یہ میں نے دونوں طرف ہی لگائی ہیں بہت پیاری سی ہیں ذرا بھی نظر نہیں آتی اگر آپ گوھر نہ کریں تو ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں پاکٹ لگانے کا طریقہ بھی میں نے اپنے چینل پر اس کی ویڈیو بھی پلوڈ کی ہے اس کے نیک کی بھی کی ہے اور اس کے جو سلیوز ہیں ان کی بھی کی ہے آپ سب کچھ وہاں سے چیک کر سکتے یہ دیکھیں جی آپ بالکل آئیڈیا نہیں کر سکتے اس کے یہاں پہ پاکٹ جو ہے وہ لگی ہیں بہت پیاری سی اور اچھے طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے لگانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو بیک ہے وہ بالکل پلین ہے اس پر ابھی کچھ نہیں ہوا کوئی پرنٹ بھی نہیں ہے صرف ایسے ہی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے کہ میں نے صرف ترپائی کی ہے ابھی اس کے جو سلیوز ہیں وہ آپ کو دکھاتی ہوں سلیوز بھی اس کے بہت ہی پیارے بنے ہیں بالکل سیدھے سلیوز ہیں جتنا اس کا عام ہول تھا اتنے ہی میں نے رکھے ہیں سٹریٹ ہیں بالکل فرنٹ سے اور اس کو میں نے کس طرح سے ڈزائن کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اس کا میں نے یہ دیکھے جو سکوئر پیسز ہوتے ہیں بنائے ہوئے آج کل کافی چل رہے ہیں تو وہ میں نے تقریباً دو ڈزائن میں یوز کیا ہیں ڈیفرنٹ پرنٹس لیے تھے ٹھیک ہے ان کو میں نے بنا کے لگایا تھا تقریباً آدھے پون انچ کے فاصلے پہ وہ میں لگاتی گئی اور پھر جو آپ دیکھ رہے ہیں پورٹلی بٹنز بنے ہوئے یہ میں نے جو کورٹن ہوتی ہے روئی ہوتی ہے وہ لی تھی اور اس کے گرد میں نے کپڑا اس کے لپیٹ کے تو پھر اس کو میں نے گیرہ لگا دی تھی اور تھوڑا ایکسٹرہ کپڑا چھوڑ کے اس کو کاٹ لیا تھا تو پھر ان کو میں نے جو ہمارے سکوئر پیسز تھے ان میں سوی دھاگے کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور تھوڑے سے ہیوی بھی ہو گئے ہیں یہ جو سلیوز ہیں تو زیادہ پیارے لگنے لگے ہیں پہنے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ آپ گیرے پہ بھی بنا سکتے ہیں اور جو دپٹے کے پلو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی یہ ڈسائنگ آپ کر سکتے ہیں بہت پیاری لگے گی یہاں سے آپ اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اب یہ جو ٹریس ہے یہ میرے پاس ہے ایتھنکا اور یہ سلاب کارٹن میں ہے تھوڑا موٹے فیبرک میں ہی آ جاتا ہے یہ اور اس کو میں نے تھوڑا سا لانگ کیا ہے لانگ فروک میں بنایا ہے بہت لمبی نہیں ہے لیکن تھوڑی سی لانگ ہے اس کا جو نیک ہے یہ بھی راؤنڈ ہے اور میڈل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کٹ لگا کی اس کے اوپر بھی مگزی کے طور پر کپڑا لگایا ہوا ہے اور اس کی یوگ تک ہی لگایا ہے ٹوٹل جو اس کی فروک کی لیندھ ہے وہاں تک نہیں لگایا اور جو راؤنڈ نیک ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسی کا جو بارڈر تھا اس کی فریل جو ہے نا وہ یوز کر لیا ہے کیونکہ اس کا کلر لائٹ تھا اور اوپر میں اس کو تھوڑا سا کلر فل کرنا چاہ رہی تھی اور جو اس کا نیچے والا گیر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے چونٹ دے کے پہلے بارڈی کے ساتھ اٹیج کیا تھا اور پھر اس کے اوپر تقریباً دیر دو انچ کا میں نے کپڑا لے کے وہ بیک پہ بھی لگایا ہے اور فرنٹ پہ بھی لگایا ہے اور پھر اسی میں سے کپڑے کے دوری بنا کے میں نے اس میں سے نکال لی ہے یہ اس لیے کہ اگر تھوڑا سا اس کو فٹنگ میں کرنا ہو یا لوز کرنا ہو تو ہم اس کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو گرا لگا سکتے ہیں اس کا آپ نیچے سے بارڈر دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ پہ نہیں کیا صرف اس کو فولڈ کیا تھا سمپلی اور کیونکہ اس کا اولیڈی اچھا خاصا بارڈر تھا جو کہ پیارا لگ رہا تھا اس کی جو بیک ہے وہ بھی سیم ویسی ہے جیسے فرنٹ ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی بارڈی کی لیند بھی تقریباً ففٹین انچیز ہی ہے اور نیچے والا جو گیر ہے وہ سیم ویسی جیسے فرنٹ کا تھا ابھی اس کے جو سلیوز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جو سلیوز ہیں وہ آگئی الاسٹک والے ہیں الاسٹک پلکل اینڈ پہ نہیں ہے فرنٹ سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے تقریباً ایک انچ اس کے پیچھے الاسٹک جو ہے وہ لگائی ہے جتنی آپ کی کلائی ہو اس حساب سے پہننے کے بعد اس طرح سے یہ لگتی ہے بہت پیاری ہوئے یہ فرنٹ کے ساتھ اس طرح کی جو سلیوز ہیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو وہ میں نے اس طرح سے بنائے ہیں یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ ہے چی لاسٹ اڈریس یہ بھی فراغ ہے اور یہ شوٹ میں آ جاتی ہے یہ المائرہ کا میرے پاس ہے اور یہ کیمبرک کا ہے اس کا میں نے راؤنڈ نیک بنایا ہے اور یہ جیکٹ سٹائل میں ہے یہ جو آپ جیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بیک کا کپڑا ہے جو کہ میں نے اس کے فرنٹ پر یوز کیا ہے اور یہاں سے فٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیئر دونوں طرف وہ ڈالے ہوئے ہیں اس فراغ کی کٹنگ اور سٹیچنگ بھی میرے چینل پہ ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی جو جیکٹ ہے یہی زیادہ اچھی لگتی ہے اسی میں اس کی خوبصورتی ہے اور اس کی جو بیک ہے وہ بھی سیم کٹنگ اس کی فرنٹ جیسی ہے بس یہ ہے کہ اس کے اوپر جیکٹ جو ہے وہ نہیں لگی اور فرنٹ پہ جیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گئی اور اس کے جو سلیوز ہیں وہ بہت پیارے ہیں وہ جو پف سلیوز ہوتے ہیں وہ ہے اوپر سے اس کے چونٹ شولڈر پہ جو آتی ہیں وہ والے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں یہ بھی پہنے ہوئے اسپیشلی فروک وغیرہ کے ساتھ یا لمبی شرٹ کے ساتھ کوئی بھی آپ اس طرح کا ڈیزائن کریں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں ریشمی کے ساتھ بھی کافی وہ سوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ہیں ان سب کی ویڈیوز آلڑی میری چینل پہ ہیں اس سلیوز کی بھی جتنے بھی آپ کو میں نے ڈریسز دکھائیں ہیں سب کی ویڈیو ایک ایک کی میری چینل پہ اپلوڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ